تیاریاں تو ہم نے ورش کے شروع سے ہی کری ہیں اور ان تیاریوں کے لیے سرطامن ٹیموں کا گٹھن کر رکھا ہے اس میں سے دس نگریہ ملیریا کی ٹیم ہیں اٹھارے ہمارے نگریہ سواسکندروں پر ٹیم گٹھت کری گئی ہیں اور پتہ ایک سامودائک سواسکندروں پر دو ٹیم گٹھت کی گئی ہیں تین جلائشتریہ ٹیم ہیں اس طریقے سے سرطامن ٹیموں کا گٹھن ہم نے کر رکھا ہے اور ان سبھی ٹیموں کو نردیج دے رکھتے ہیں کہ جیسے ہی سوچنا ملتی ہے تو وہاں جا کر اپکشت کاروائی کر رہے ہیں رہی بات نگریہ ملیریا ٹیموں کی نیمت روپ سے نالیوں میں لاروہ روگی دوا کا چھڑکاویے کر رہی ہیں ہمارے ورکر ہیں ان کو بخار کا سروے کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے اور بخار کے سروے کے بعد انہیں پروپر علاج اور دوا کی ویورستہ مفت بھی جا رہی ہے پوری طریقے زندیاں میں کوئی کمی نہیں ہے ملکھان سنگھ چکستہل ہے اور ہمارا جین میڈیکل کولیج دونوں جگہیں بلڈ پلیٹ لیٹس کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارا ملکھان سنگھ چکستہل ہے تو پردیش میں تیسرے سطحن پر آ رہا ہے بلڈ کے کلیکشن میں جاگروپتہ ابھیان ابھی پکوڑا بھی چلایا گیا سنچاری روگ نے انتران پکوڑا اس پکوڑے میں بیوین ویباغوں کو بھی پہلی بار ماننی ہے یوگی جی دورا انول کیا گیا ہے جیسے کرشی ویباغ ہیں اسے نہر کے چاروں طرف اپنے جھاڑیاں آٹا کے نہروں کی مرمت کرنی ہے ہمارا شکشہ ویباغ ہے ان کو ڈی آئی او ایس کو بی ایس سے کوئی جمعیداری سوپی گئی ہے کہ پرانتہ کے وقت بتائیں کیا کریں کیا نہ کریں ہمارے نگر نگم کو لکھت میں جمعیداری سوپی گئی ہے کہ پورا سبے سے اٹھائیں نالیوں میں پانی کھٹا نہ ہونا دے ہمارے مکہ پشور چکستکاری کو جمعیداری سوپی گئی ہے کہ سوہر کے باڑے کو صاف رکھیں سوہر کو اس میں اندر رکھیں ہمارے ایگزیکوٹیوٹیو انجینئر جلکل بھی آپ کو جمعیداری دیئے گئے ہیں کہ کہیں بھی پانی کھٹا نہ ہو جاگ روکتہ کا پرحاب جاگ روکتہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیلانی ہے اس کی بیئے سے ہم ہر روی بار کو ہر روی بار مچھر پر بار ایک ریلی بھی کر رہے ہیں بیوین چھتروں میں اس ریلی کے مادے ہم سے کیا کریں کیا نہ کریں کی جانکاری دیتے ہیں پیمبلیٹ بھی تریس کرتے ہیں ہم لاروی سائٹ کا چھڑکاپ کرا رہے ہیں ہم فاغنگ بھی کرا رہے ہیں نگر نگم نیوی فاغنگ کا پلان منا رکھا ہے ہم لیلیٹ کا بھی شڑکاپ کرا رہے ہیں نیویت روک سے ساری یہ کاروائی ہو رہی ہے اور یہ جلا نشید روک سے ابھی تک اگر انہیں جنفدوں کی تلنا میں دیکھیں تو سینسیب نہیں ہے اور کیس تو آتے رہیں گے کیونکہ ہمارے جو پانی بھراب کی استطیق ہے جل بھراب کی استطیق ہے پبلک کو جاگروک کرنے کی استطیق ہے پبلک کے فریج میں مل جاتا ہے گھروں میں کچن میں مل جاتا ہے تنگیاں کھلی رکھی ہیں لیکن ستطیق ہے ہمارے نیانتران میں